ہلو فرنڈز اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بیس سے بائیس ہزار روپے میں کون سی ڈیوائس آپ کو بہتر ملے یا کون سی نہیں اور آپ کسی برینڈ کا ہی فون لینا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کا انٹرک دیکھے گا آج آپ اسی بارے میں بات کریں گے دو ایسے فون کو آپ اس میں کمپیرزن کریں گے جو کہ بیس سے بائیس ہزار روپے کی رینڈ میں آتے ہیں دونوں ہی ویلنون کمپنیز کے ہیں ایک ہے شاومی کا فون اور ایک ہے ہواوے کا یا دوستو شاومی کا جو فون ہوگا وہ کا ریڈیو فائی پلس وہ ہواوے کا ہم لے کے آئیں گے وائی سیمنٹو ہزار اٹھارہ جو کہ ریسنلی ابھی لانچ کیا گیا ہے ہواوے کی طرف سے اس ویڈیو کا انٹرک دیکھے گا اسلام علیکم ایسے دیجلی فروم ماسٹریک میں لائے ہوں آج آپ کے لیے دو موبائل کا ریویو ایک ہوگا شاومی کا ریڈیو فائی پلس اور دوسرا ہوگا وائی سیمنٹو ہزار اٹھارہ دوستو ویڈیو سارٹ کرنے اس پہلے بتاتے چلو کہ مجھے کسی کمپنی کی سپانسرشپ نہیں ہے جو کہ میں کسی کو فیور دوں میرے کام ہے آپ کو رائیڈ گائیڈ کرنا آپ کو صحیح ڈیوائیس کے بارے میں بتانا کہ کون سی آپ کی بجٹ رینج میں آتی ہے کس فون کو آپ کو لینا چاہیے اور ان کے آپس میں جو ڈیفرنشیٹ بنتے ہیں ڈیفرنشیٹ ہوتے ہیں اسپیکس کے یا کیمرہ کے وہ دینا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈور اور ڈور کیمرہ ریویو کی سپیسیفکیشن کے تھوڑے بہت کمپیریزن کی اس ویڈیو کا انٹرک دیکھئے گا اگر یہ میری پسند ہے لائے بہت شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ in future آپ کو اس طرح کی ریویو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یا دوستو سٹارٹ کے لیے کی سپیسیفکیشن کی تو ریڈ می 5 پلس میں آپ کو ملتا ہے سناب ریگن 625 جو کہ ویس 7 2018 میں ہوا بھی نے دیا سناب ریگن 430 یہ 1.4 اکٹاکور پرسیسر ہوگا ریڈ می 5 پلس ہوگا 2.0 اکٹاکور پرسیسر جو کہ 430 جو پروسیسر ہے سناب ریگن کا یہ 16 نیلو میٹر کی ٹیکنولوجی پر بنا ہوا ہے اور 625 جو پروسیسر ہوتا ہے سناب ریگن کا وہ بنا ہوتا ہے 14 نیلو میٹر کی ٹیکنولوجی پر اب بات کریں گے ریم اور روم کی تو دونوں ہی ویرینٹ 20-22 ڈا ارپی کی ریڈ می جو آپ کو ملتے ہیں 3 جیپی ریم میں ہی ریڈ می 5 پلس ملتا ہے 32 جیپی روم کے ساتھ اور 3 جیپی ریم کے ساتھ آپ 32 جیپی روم میں ملتا ہے ویس 7 2018 یا دوستو اب بات کریں گے فرنٹ ڈسپلی کی تو ڈسپلی دونوں ہی آپ کو ایک ہی سائز دینے کے دیکھنے کو ملتا ہے 5.99 انچ کا جو کہ 18 x 9 کی ریشو پر آتا ہے لیکن سٹارٹ کریں گے 5 پلس کے ڈسپلی کی سپیسیفیکشن کے ساتھ تو یہ ملتا ہے آپ کو فل اچ ڈی ڈسپلی یا دوستو اس کے اندر آپ کو پکزل سیٹر کو ملتے ہیں 1080 x 260 کے اور یہ اس کا جو بڑی انٹو سکرین ریشو ہوگا وہ ہوگا 78% راؤنڈ اوٹ دوستو اس کے آپ کو جو پپی ملتا ہے اس میں ملتا ہے 403 اب بات کریں گے ویس 7 2018 کی تو اس کے اندر آپ کو ڈسپلی 18 x 9 ریشو ملے گا 5.99 انچ کا سکرین سائز ملے گا ٹوٹل آل آور سائز ملے گا آپ کو اس کے اندر جو آپ کو پکزل دیکھنے کو ملے گے ملے گے 720 x 1440 کے یہ دوستو یہ تقریبا نورمال ایچٹی ڈسپلی ہوگا اور اس کے اندر آپ کو سکرین جو بڑی ریشو ملے گی جو آپ کو ان بیٹوین سکرین ملتی ہے وہ آپ کو ملے گی 71% کی یہ دوستو اب بات کرتے ہیں فرنٹ شیٹ یہ کیمرہ کی تو ریڈی فائر پلس میں آپ کو ملتا ہے 5 میگا پکزل کا LED لائٹ کے ساتھ جو کہ اپرچر سپورٹ کرتا ہے 2.0 کا جا اور ویس 7 2018 میں آپ کو ملتا ہے 8 میگا پکزل کا سیلفی شوٹر ایک LED لائٹ کے ساتھ جس میں اپرچر کوئی بھی ہوا ایک در سے مینشن نہیں کیا گیا اب ریر سائیڈ کی بات کریں گے تو فائر پلس میں آپ کو ملتا ہے سنگل کیمرہ جو کہ ہوتا ہے 12 میگا پکزل کا جس کا پرچر ہوتا ہے 2.0 اور اس کے اندر آپ کو 4k کی ریکارڈن کی دیکھنے کو ملے گی ریر کیمرے سے سلو موشن ملے گا ریر کیمرے سے اور اس کی جو ریکارڈگ ہو دی وہ 1080p پر بھی ملے گی آپ کو اور 30 fps 30 fps 30 fps 30 فریم پر سیکنڈ پر آپ کو یہ ریکارڈن دے گا اب بات کرتے ہیں ویسیون 2018 کی ریر کیمرے کی تو ریر کیمرے میں آپ کو ملتا ہے 13 fps 2 میگا پکزل کا کیمرہ 13 میگا پکزل کا ہوتا ہے مین کیمرہ 2 میگا پکزل کا ہوتا ہے آپ کا فوکس کیمرہ جو آپ کے بیک سائیڈ کو بلڈ کر دیتا ہے اب بات کرتے ہیں پرچر کی تو اس پر بھی ہوا ہے یہ مینشن نہیں کیا کہ کونسا پرچر دیا گیا ہے کونسا نہیں یہ ایک نارمل کیمرہ ہوگا LED لائٹ آپ کو بیک سائیڈ پر ملے گی 5 پلس کے بیک سائیڈ پر آپ کو ملے گی دول LED لائٹ یا دوستو یہ تو ہو گیا کیمرہ اور ڈسپلے اب بات کرتے ہیں ان کی بیٹری کی تو بیٹری آپ کو ویسیون 2018 میں ملتا ہے 3000 mAh کا بیٹری اور اس کے اندر ریڈ میں 5 پلس کے اندر آپ کو ملتا ہے 4000 mAh کا بیٹری یا دوستو اور چارجنگ پورٹ کی بات کریں کہ دونوں میں ہی آپ کو مایکرو usb 2.0 ملے گا ریڈ میں 5 پلس جو ہوگا 9 ورڈ اور 9 ورڈ اور 9 ورڈ چارجر آپ اس سوال کرتے ہیں تو آپ کو فارس چارجنگ کی سپورٹ بھی ملے گی لیکن ویسیون 2018 میں آپ کو چارجنگ فارس نہیں مل سکتی کیونکہ یہ پروسیسر جو ہوتا ہے یہ فارس چارجنگ سپورٹ نہیں کرتا یا اس کے اندر آپ کو پروپر نارمل اگر بیٹری ٹائمیں دیکھا جائے گا تو بیٹری ٹائمیں بھی ریڈوی 5 پلس کے قبر میں اچھا نہیں ملنے بات اب اللہ اور ڈیمینشن کی لوگ کی بات کریں گے تو 5 پلس کے اندر آپ کو ملتا ہے میٹیلک لوگ الومینیم کا بنا ہوا فون ہوتا ہے ریر شائٹ سے فنگرپرنٹ لاک ملتا ہے ریر شائٹ پر ایک بہت خوبصورت سنگل کیمرہ لگا ہوا ملتا ہے پرو شائٹ پر آپ کو 3.5 ایم کا جیک ملتا ہے سائٹ پر دو کیس ملتی ہیں یہ ہائیویرڈ سم سلوٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ یہ دو سم چلا سکتے ہیں یا ایک سم ایک مایکرو ایجڈی کاٹ چلا سکتے ہیں ویسیون 2018 میں بھی آپ کو ریر شائٹ پر اگر بات کریں گے تو فنگرپرنٹ لاک ملتا ہے لیکن یہ فون پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اگر اس کو فیل کیا جاتا ہے تو میٹیلک لگتا ہے لیکن یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے سائٹ پر کروم دیا گیا ہے جو کہ اتنا ریلائیبل نہیں ہے سیمسن کے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ فون آتے تھے جن کے اندر یہ کروم آتا تھا لیکن کسٹمر کو ہمیشہ یا یوزر کو پروبلم یہ ہوتی تھی کہ نوملی اس کا جو کروم ہوتا تھا وہ کروم اتر جاتا تھا جیا دوستو یہ تھا ریویو دو ڈیوائسز کے درمیان جو کہ بیس بائیس ہزار روپے کی رین میں آتی ہیں پاکستان کے اندر انکویڈ ساشن مجھے بتائیں کہ ان دوم میں سے کونسی ڈیوائس کو آپ لینا چاہیں گے اگر آپ یوز بھی کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کونسی ڈیوائسز میں آپ کو بہتر لگ رہی ہے کونسی نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائے کہ ریڈمی فائیو پلس جو ہے وہ آپ کو جو ریزولوشن ہے وہ اس کمپیر ٹو وائی سیون دوہدار اٹھارہ بہت اچھی دیتا ہے اور آج کا وینر ہوگا شاومی کا ریڈمی فائیو پلس یا دوستو ریڈمی فائیو پلس بہت اچھا فون ہے اس بجٹ رینج میں اگر آپ نے نئے لیا تو پلیز آپ ایک دفعہ اس کو ریڈیو کیجئے گا آپ نے کسی بھی شاپ کیپر کے پاس آکے یہ فون آپ کے پیسہ وصول والا فون ہوگا وائی سیون پرائم دوہدار اٹھارہ اتنا برا نہیں ہے لیکن ہوابی سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنلی اگر آپ اس ریڈ میں فون دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا گوریلا گلاس منشن کیا کریں اول تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پر گوریلا گلاس استعمال کیا گیا اس کمپیر ٹو ریڈمی فائی پلس یہ فیل کوئی اتنی نہیں آتی کہ پیسہ دار رو پی کی رینج میں آپ ایک بجٹ فون دے رہے ہیں اور ایک نیا فون دے رہے ہیں مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے تو اٹلیسٹ آپ کو بہت اچھی چیز دینی چاہیے تو دوستو یہ تھا آج کا کمپیریزن ان کمنٹ سیشن مجھے بتائیے کہ میری کمپیریزن پسند آیا میری ویڈیوز آپ کو پسند نہیں اگر آپ میری چینل پسند نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مد کھولیے گا سائٹ نوٹفیکشن آئیکن کا بیل ضرور پرس کیجئے اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں ہم علیہ باس ماس ٹیک سے اللہ حافظ